اَلَّحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانِ نُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْإِنسِ وَالْجَانِ قرآنِ حکیم کلاس کے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة الروم کی نشست نمبر چار میں حاضرِ خدمت ہیں اس نشست میں آیت نمبر اٹھائیس تا سینٹیس دس آیات کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے سورة الروم کی گزشتہ تین نشستوں میں ہم تین رکوعات کو مکمل کر چکے ہیں گزشتہ تین نشستوں کا خلاصہ آپ ذہن نشین کر لیں دوبارہ تازہ کر لیں پہلی نشست میں اس بات کا ذکر ہوا کہ رومی فارسیوں پہ غالب آگئے اللہ نے اس پر پیشنگوئی فرمائی کہ چند ہی سالوں کے بعد رومی غالب آجائیں گے جس سے واضح ہوا کہ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں کسی کو فتح دینا کسی کو شکست دے دینا یہ عمر تقوینی ہے انسان پابند ہے عمر تشریعی کا جیسے بھی حالاتوں ہدایات اللہ کی طرف سے موجود ہیں انسانوں اور قوموں کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں دوسری نشست میں جو آیات پڑی گئی اس میں کئی چیزوں کی طرف دعوتیں فکر دی گئی آسمان و زمین کی تخلیق اس میں غور کرو اور دیکھو قدرت کی نشانیاں اور اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ کر لو کہ اس کا کوئی شریک نہیں پھر آثار قدیمہ کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ وہ ایک بولنے والی تاریخ ہے ہسٹری ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اس کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے تو اللہ نے ان قوموں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا پھر اللہ نے اس بات کی طرف دعوتیں فکر دی کہ اگر تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں کوئی مشکل اور ناممکن نظر آ رہی ہے یہ بات تو پھر یہ دیکھو کہ جس ذات نے پہلی بار چیزیں پیدا کر دی ہیں تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہیں پھر ہم آئے تیسری نشست میں جس کی پہلی چھے آیات میں اس بات کا تقرار تھا کہ من آیاتی ہی کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے یعنی جو جو نعمت اللہ نے اس میں ذکر کی وہ ساری اللہ کی علم و قدرت اور حکمتوں کی نشانیوں میں سے اس میں پھر ذکر ہوا کہ دیکھو ایک انسان سے اللہ نے کتنے انسان پیدا کر دی اور زمین پہ پھیل گئے اس سے جوڑا بنا اما حووہ علیہ السلام کا پھر یہ جوڑے کے تعلقات ذکر کیے گئے مرد اور عورت کے جو نکاح کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں اس کثیر فوائد میں بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علم و قدرت اور حکمت میں کمال حاصل ہے پھر اللہ نے ان میں مودت اور رحمت رکھ دی پھر زبانوں اور رنگوں کا جو اختلاف ہے اس کے اندر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے سونے اور جاگنے کا اللہ نے ذکر کیا اور پھر طلبِ رزق کے جو صلاحیتوں اور سباب ہیں جس میں انسان کوشش کرتا چلا جاتا ہے تو یہ سب کچھ پیدا کرنے والا مہیا کرنے والا فراہم کرنے والا یہ کون ہیں جب انسان غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی قدرت انتہائی علم اور انتہائی حکمت کا حامل ہے اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا پچھلی آیات میں کہ صرف پیدا کرنے والا نہیں بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کو تھامنے والا بھی ہے پھر وہی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک وقت آئے گا سب کچھ لپیٹ دے گا پھر لوگ فوت ہو جائیں گے پھر اللہ جب ان کو اٹھائے گا تو ایک آواز دے گا نفخہ ثانیہ کی بات کیا پھر سب کے سب اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں تو گویا ان گزشتہ نشستوں میں تین رکوعات میں یہ بات کھول کے سمجھا دی گئی کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے پھر اس کو تھامنے والا بھی اللہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں جو لوگ شریک ٹھیراتے ہیں اب جو جو نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نشست نمبر چار جس میں ہم دس آیات پڑھیں گے اٹھائیس تا سینتیس اس میں جو پہلی آیت آ رہی ہے اللہ ایک مثال کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں اور یہ اللہ نے مثال جو دی ہے وہ انسانوں ہی کے حالات سے اخذ کی اب دیکھئے اس آیت نمبر اٹھائیس میں جو بیان کردہ مثال ہے اس کی طرف غور کی جائیں وَرَبَلَكُمْ مَسَلَمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بیان کی اس نے تمہارے لیے ایک مثال تم ہی میں سے تمہارے اندر سے یعنی انسانوں کے حالات سے اخذ کر حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَا کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہیں فِي مَارَزَقْنَاكُمْ اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کیا یعنی اللہ پوچھ رہے ہیں کیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم مال ہو مالک ہو اس کے کیا تمہارے غلام اس میں شریک ہیں فَانْتُمْ فِيهِ سَوَاعُنْ پھر تم سب اس میں برابر ہو جاؤ تم سب یعنی آقا اور غلام سب برابر ہو جاؤ ایسا کوئی نہیں چاہتا نا کہ اپنے غلام کو اپنے برابر کر لے پھر اللہ آگے فرمارے تَخَافُونَهُمْ قَخِیفَتِكُمْ اَنفُسَكُمْ تمہیں ان غلاموں کا ایسے خوف لگا رہتا ہے جیسے تمہارا تمہیں خوف لگا رہتا ہے اپنے جیسوں سے یعنی اپنے جیسے آزاد ان سے ڈر رہتا ہے کاروباری شراکت ہوتی ہے کہیں پہ تو اپنے کاروباری شراکت میں جو شخص ہوتا ہے اس سے در لگا رہتا ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام اس سے پوچھے بغیر یا اس کے ساتھ مشاورت کے بغیر نہیں کر سکتا تو یہ اندیشہ رہتا ہے تو اللہ یہ مثال پیش کر کے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا تم جب اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اپنے برابر کر لے گا تو یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں انبیاء ہیں اولیاء ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں اس کے غلام ہیں اور جو ان سب کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں ذرا وہ بھی غور کر لے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو واقعہ تن انبیاء اولیاء اور اس کے علاوہ جو ملائکہ ہیں ان سب کو وہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں شریک بھی نہیں ٹھہراتے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی میں پتلا رہتے ہیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے پھر اس کے باوجود اس کی غلامی بھی اختیار نہیں کرتے اس کی فرما برداری بھی نہیں کرتے اس کے احکام کی پیروی بھی نہیں کرتے قَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے آگے فرمایا بَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَحْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے یعنی اللہ نے دلائل اور مثال کے ذریعے تو باتیں سمجھا دی لیکن لوگوں نے کس بات کی پیروی کی کس بات کو میار بنا لیا اپنی پسند اور ناپسند کو اپنی خواہشات کو میار حق بنا لیا جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ بغیر علم کے چر رہے ہیں تو جو اس طرح چلتا ہے ظاہر ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَمَيْ يَحْدِي مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ اور کون ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی مددگاہ یعنی شرک و گمراہی کی پاداش میں جب اللہ پکڑ لیں گے تو پھر مددگار کوئی نہیں ہوگا اب آگے فرمایا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَا لہٰذا تم پورے یقصو ہو کر اپنی توجہ اللہ کے دین کی طرف قائم رکھو یعنی کسی کے گمراہ ہونے سے تمہاری دینی اصولوں پر یقصوی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور یہ توجہ بھی کی ہے پوری یقصو ہو کر اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اور اس بات کا اظہار بھی کرتے رہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز روزہ قرمانی سب اللہ کے لیے آگے فرمایا فطرت اللہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو یہ اللہ کی فطرت کیا ہے یہ فطرت وہ ہوتی ہے جس پر اللہ ہر انسان کو پیدا کرتے تو یہی بات اللہ نے آگے ذکر بھی کی ہے اللہ تی فتر ناس علیہ جس پر تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا یعنی یہ جو توحید ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے تمام ارواح کو اللہ نے اکٹھا کر کے ان سے آہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں تو وہ رب ہے مالک ہے ہم اس کے غلام ہیں اس کا اقرار تو تمام ارواح نے کر رکھا ہے یہی روح انسان کے اندر موجود ہے تو فطرتی طور پر توحید انسان کے اندر موجود ہے تو اللہ نے فرمایا اس پر قائم رہو اس فطرت کو خراب نہ کرو فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ فطری صلاحیت و استعداد ہے جو پیدائشی طور پر ہر انسان کو عطا کی جاتی ہے تو اس صلاحیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے والدین کے ذمہ تربیت لگی کہ بچوں کی فطرت کو صاف رکھیں ان کی تربیت صحیح کریں ماحول اچھا فراہم کریں تاکہ یہ استعداد ان کے اندر باقی رہے جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جائیں جو ہی بالغ ہوں دین توحید دین فطرت دین اسلام کے اصول و قوانین کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اگر والدین اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے ماحول خراب فراہم کریں گے بچہ بڑھتا چلا جائے گا ماحول خراب میں تو اس کی فطرت ضائع ہو جائے گی جو وہ بڑا ہوگا تو حق باتیں اس کو اچھی نہیں لگے گے تو حکم دیا اس فطرت پر قائم رہو لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جس فطرت پر قائم کر دیا اس کو خراب نہ کیا جائے اس کو قائم رکھا جائے اس کی حفاظت کی جائے اور دوسرا معنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتا اللہ نے ایک استعداد رکھی ہے اندر حق کو قبول کرنے کی اس پر پردے تو آ سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے اگر انسان کے سامنے دلائل آتے ہیں باتیں آتی ہیں تو وہ پردہ جب ہٹتا ہے اور اندر سے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اُبھر کے سامنے آتی ہے تو انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں حق کو قبول کر لیتا ہے ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے سامنے دلائل آتے رہیں آتے رہیں وہ انکار کرتا رہے اور انکار اتنا مسلسل کرتا رہے کہ اللہ اس کی پاداش میں اس کے دل پر مہر لگا دے پھر یہ ہے کہ اس میں قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی بہرحال اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس فطرت کو قائم رکھو اور اس کو تبدیل ہونے سے بچاؤ ہر طرح کے خراب ماحولوں اور خراب صحبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی حق سامنے آئے گا حق کو آپ قبول کر لیں گے ذالک الدین القیم یہی دین مضبوط دین ہے یہی ہے مضبوط دین یہی سیدھا دین ہے یہ جو دین فطرت ہے دین توحید ہے دین اسلام ہے یہ مضبوط دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں وہ جانتے ایسے ہی ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فطرت کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے روح کے بارے میں کس نے کبھی سوچا قلب کے بارے میں کہ دل صاف ہونا چاہیے اس پہ روح رہتی ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تو یہ اللہ فرمارے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثریت لوگوں کی وہ جانتے نہیں ہیں اس عنوان کو یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے یہ ایک عظیم شئے ہے جس کی حفاظت کرنا والدین کی بھی ذمہ داری تھی اور پھر جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے آگے فرمایا منیبینا الیہی اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس فطرت پر قائم رہو گویا اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ فطرت کو اپنی جگہ پر صحیح سلامت رکھنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منیبینا الیہی ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتے رہیں کوئی پریشانی ہو کوئی معاملہ ہو ہر طرف اس کی طرف رجوع رہیں حق و باطل کے اندر بھی اس کی طرف رجوع کرتے رہیں ہر وقت سراتِ مستقیم کی ہدایت مانگتے رہیں اہدین السرات المستقیم یہی وجہ ہے کہ ہر نواز میں کتنی بار ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدین السرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اگر دکھا دی ہے تو اس پہ چلائے رکھ تو یہ ہدایت کے راستے کو مانگتے رہنا اس کی طرف رجوع کرتے رہنا اپنے آپ کو اقلِ کل نہ سمجھنا تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس سے انسان کی فطرت صاف رہتی ہے اور پھر فرمایے وَتَّقُوْهُ دوسرا کام یہ کرتے رہو کہ اس بچتے رہو اس کے ساتھ شریک ٹھرانے سے بھی اس کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بھی اور خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں جو سزا آتی ہے اس سزا سے بھی ہر وقت ڈرتے رہو وَعَقِيمُ السَّلَاةَ اور اگلی شئے ذکر فرمائی وَعَقِيمُ السَّلَاةَ قائم کرتے رہو نماز کو نماز قائم کریں گے تو تقرب الاللہ توجہ الاللہ یہ حاصل رہے گی اور بندہ استعانت اللہ سے لیتا رہے گا مدد طلب کرتا رہے گا مختلف کاموں میں اور پھر فرمایا وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہ ہو جاؤتُم مُشْرِقِينَ میں سے یعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا جس میں تمہارا شمار مُشْرِقِين میں سے ہو جائے آگے مُشْرِقِين کی کچھ مزید وضاحت کرتے ہیں مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَقَانُوا شِعَ اور پٹ گئے وہ مختلف گروہوں میں یہ لوگ گروہوں میں کیسے تقسیم ہوتے ہیں جب لوگ اپنی پسند اور ناپسند کو اپنی خواہشات کو میار حق بنا لیتے ہیں دلائل سے صرفِ نظر کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کی فطرت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے قبولِ حق کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو لوگ دینِ فطرت دونے دینِ توحی دینِ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اس کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی پسند اور ناپسند کی پیروی میں لگ جاتے ہیں یوں وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اگر حق پر قائم رہتے تو حق تو ایک ہے نا تو وہ ایک ہی گروہ پر رہتے تو جب وہ مختلف ہوئے تو وہ گروہوں میں بٹ گئے اور جب گروہوں میں بٹ گئے تو اللہ نے فرمایا کُلُّ حِزْبِ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اسی نظریے اور طریقے میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے دل کی آنکھ کھول کے کبھی جائزے ہی نہیں لیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں بس وہ مگن ہے خوش ہے اس میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا کبھی اس نے جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں اب اگلی آیت میں اللہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فطرت میں توحید موجود ہے تمہارے اندر توحید موجود ہے اس بات کی وضاحت اس وقت ہو جاتی ہے یہ بات اس وقت زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے جب تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے کوئی تو تم خالص اللہ کو پکارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ توحید اندر موجود ہے تو تم تکلیف میں اس کو پکارتے ہو تو دیکھیں اگلی آیت کو جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے ظاہر ہے اب بندہ ایک تکلیف میں فس گیا وہاں لوگوں سے کٹ گیا مثال کے طور پر ایک سمندر میں جا رہا ہے کشتی میں موجود ہے کشتی فس گئی بھور میں اب یہاں لوگوں کے اسباب و وسائل بھی نہیں ہے یہاں لوگوں کے تعلقات کے پریشر بھی نہیں ہے یہاں لوگوں سے جو تعلقات ہے اس کے دباؤ بھی نہیں ہے اب بالکل اکیلہ رہ گئے ہیں نا گھر گیا مسئیبتوں میں اب جب یہ آواز دیتا ہے تو خالص اللہ کو آواز دیتا ہے تو یہ کس کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے جو اندر موجود ہے لیکن پھر جب اس کو ہم چکھاتے ہیں اپنی جانب سے کوئی رحمت ان میں سے کچھ لوگ پھر اپنے رب کا فوراں ہی شرک کرنے لگتے ہیں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھرانے لگتے ہیں یعنی فیصلہ تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تکلیف میں جب میں پھنسا تو مجھے کچھ یاد نہیں آئے میں نے خالص اللہ کو پکارا معلوم ہوتا ہے توحید اندر موجود ہے لیکن جو ہی میں کشکی پہ آیا پھر وہ اسباب و وسائل نظر آئے پھر دوست آباب نظر آئے پھر تعلقات کے پریشر میرے سامنے آئے تو پھر کیا ہوا میں پھر وہ سب کچھ بھول گیا اور پھر میں رب کے ساتھ شریک ٹھرانے لگتے ہیں تو یہ اللہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے شریک ٹھیرا رہے ہیں تو کیا کر لیں گے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا یعنی جب وہ شریک ٹھیرائیں گے تو گویا ناشکری کریں گے تو کچھ دن اور کر لیں گے فَتَمَتْتَعُو تو کچھ مزے اڑالو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ تو انقریب تم جان لوگے یعنی ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ تکلیف آئے گی تو ٹل جائے گی کسی تکلیف میں اللہ تمہیں موت بھی دے دے گا تو جب موت آئے گی تو انقریب پھر تم جان لوگے آگے فرمایا اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْتَانًا کیا ان نازل کی ہم نے ان پر کوئی دلیل فَهُوَ يَتَقَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ پھر وہ دلیل ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کہہ رہی ہے یعنی جب یہ تکلیف ان کے اوپر سے ختم ہوتی ہے تکلیف میں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں جب تکلیف ختم ہوتی ہے راحت میں آتے ہیں رحمت میں آتے ہیں خوشحالی میں آتے ہیں تو پھر یہ پھر جو شریک ٹھہراتے ہیں تو اس شریک ٹھہرانے پر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم شریک ٹھہرالو تو گویا یہاں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ خوشکی پہ آ جاؤ خوشخالی پہ آ جائے تو پھر تم شریک ٹھہرانے لگ جاؤ تو اللہ نے گویا اقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھا دیا مثال دے کر بھی سمجھا دیا اور نقلی دلیل سے بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ نہ اس پر کوئی اقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے اب اگلی آیت میں اللہ ایسے لوگوں کا اللہ سے کمزور تعلق اس کو ذکر کر دی وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُ بِهَا اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت تو وہ اس پر اطراتیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتْنَ اور جب پہنچتی ہے ان کو مسئبت بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِیہِمْ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اِذَا هُمْ يَقْنَتَنَ تو فوراں ہی وہ مایوس ہونے لگتے ہیں تو یہ دیکھی اللہ کے ساتھ تعلق کتنا کمزورین کا خوشحالی اور بدحالی دونوں میں انتہائی کمزور جب اللہ خوشحالی دیتے ہیں فارحو بہا تو اتراتے ہیں اور جب اللہ کوئی مسئیبت دیتے ہیں تو یقنتون مایوس ہونے لگتے ہیں تو مومن کی حالت تو مختلف ہے جب اللہ اس کو دیتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اور جب اللہ اس کو نہیں دیتے کسی مسئیبت میں ڈالتے ہیں تو سبر کرتا ہے جبکہ مشرق اور نافرمان کی حالت بالکل مختلف ہے دیتے ہیں تو اتراتا ہے اور جب لے لیتے ہیں کسی تقلیم میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے گویا اللہ کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو نظریہ ایک ہے اگر وہ پختہ کر لیا جائے تو پھر انسان خوشحالی میں اتراتا نہیں اور بدحالی میں مایوس نہیں ہوتا اور وہ نظریہ اگلی آیت میں ہے جو اللہ ذکر کر رہے ہیں اَوَا لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَفْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرَ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے تو یہ کشادگی کرنا اور تنگی کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہیں اگر یہ نظریہ پختہ ہو جائے تو خوشحالی کی صورت میں بندہ اتراتا نہیں ظاہر ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اس نے دیا ہے اور اگر تنگی آ جائے تو سبر کرتا ہے تب بھی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے مجھ پر یہ تنگی ڈالی ہے تو انقریب ٹال دے گا بے شک اس میں یقیناً نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان ساری باتوں میں پورے دلائل اور نشانیہ موجود ہیں وہ الگ بات ہے کوئی انسان ایمان ہی نہ لانا چاہتا ہو اور ہر دلیل سے صرف نظر کرنا چاہتا ہو پھر یہ ایک الگ بات ہے ورنہ اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں تو آج کی نشست نشست نمبر چار ہماری مکمل ہو گئی اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ